اسلام علیکم دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے مہترمہ فرزانہ راجہ جو کہ ممبر قومی اسمبلی تھی ام اے نی تھی اور اس سے پہلے وہ پنجاب اسمبلی کی ممبر تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا وہ گزشتہ سات آٹھ سال سے منظر عام سے غائب تھی اور بھارال کچھ لوگ نے ان کے بارے میں کوئیسٹن بھی کیا ڈکٹر شاہر محصول صاحب نے ان کے بارے میں بتایا کہ امریکہ میں ان کے ہلی کوپٹر ہیں آلی شان محل ہیں اور اس طرح کی غیر مستردی کا خبریں پھیلائیں گئیں لیکن مہترمہ فرزانہ راجہ کن کرائیسے سے گزریں کیا مشکلات ان کو پیش آئیں یہ جو آج کل کی خواتین ہیں ان سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ایک خاتون جو کسی شخص کے ساتھ شادی کرتی ہے اور وہ شخص اگر اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرتی اس شخص پر اگر وہ ٹرسٹ کرنے سے پہلے کیونکہ وہ اپنا سب کچھ اسے دیتی ہے تو وہ شخص اس خاتون کے زندگی کو تباہ برباد کر سکتا ہے یہی ہوا مہترمہ فرزانہ راجہ کے ساتھ پہلے وہ ایک پیر صاحب کے ساتھ تھی پھر وہاں سے طلاق ہوئی اور ان کے بچے بھی تھے تو انہوں نے ایک ڈاکٹر امار ترابی صاحب ہیں جو کہ کرشیر ترابی صاحب عالم دین تھے ان کے بیٹے ان کے ساتھ شادی ہوئے اب امریکہ یہ گئی اور امریکہ میں شیلٹر ہوم میں یہ رہنے پر مجبور ہوگی ایک ایکس ایم این اے پاکستان کی اور بینظیر انکم سپورٹ جو ہے جو پاکستان میں سٹارٹ ہوا اس کی بھی وہ چیئر پرسن اور یہ مہترمہ بینظیر بھٹو کی رائٹ ہینڈ تھی تو مہترمہ فرزانہ راجہ کے یہ جو سٹوری ہے یا آپ لوگ اگر ریسرچ کریں ابھی حالیہ ان کے کچھ پروگرام بھی منظر آم پہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی آپ بیٹی بھی بتائی ہے تو یہ خود انہوں نے کیسے سروائیو کیا اگر ایک عام خاتون ہوتی یا اگر کوئی کمزور خاتون ہوتی تو وہ یقیناً یہاں پہ خواتین کیا کرتی ہیں زیادہ تر خودکشیاں کر لیتی ہیں یا منظر آم سے بلکل ہٹ جاتی ہیں چونکہ وہ ان کرائیسر میں گیر جاتی ہیں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ مہترمہ فرزانہ راجہ انہوں نے خود کو سٹرونگ کیا اور چونکہ ایک متوسط دھانے سے تھی اور انہوں نے ایجوکیشن کے بل بہتے یہ اتنے اوپر لیول پہ آئی کہ پھر انہوں نے ترقی کرتے کرتے ماشاءاللہ یہ چیئر پرسن بنی پروگرام کی ایم این اے بنی اور اس کے بعد بھی یہ جو مشکلات میں گھریں یہ کیسے کہ جن کے ساتھ انہوں نے پھر شادی کی ان کے جو قریبی تھے جب امریکہ گئیں انہوں نے اس کا پاسپورٹ لے لیا اچھا سب کچھ ان کے ساتھ دھوکے سے کیا گیا انہوں نے پاور آف اٹارنی دی اپنے ہزبنڈ کو کسی کام کے والے سے انہوں نے پاور آف اٹارنی کا جو ہے وہ ناجاز استعمال کر کے ان کے گھر پہ ان کے تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیا تو بہارل مخصر یہ کہ یہ جو میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں یہ کہ محترمہ فردانہ راجہ جو اتنے اروج پہ تھی وہ کیسے امریکہ میں ایک شلٹر ہوم میں رہنے پہ مجبور ہوئی اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا کیوں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا انتخاب ایک ایسے شخص کے ساتھ کر لیا کہ وہ شخص جو کہ متشدد تھا وہ شخص جو صحیح نہیں تھا وہ شخص جو لاجچی تھا تو جو بھی خواتین ہیں جو بھی لڑکیاں ہیں جو شادی کرنا چاہتی ہیں یا ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ پہلے دیکھیں وہ دیکھیں کہ وہ اپنی بچیوں کو کن کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی بچیوں کو کس کے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پوری زنگی کیلئے اپنی ایک بچی جو ہر ایک کو اپنی عزیز ہوتی ہے بیٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ والے سے بہت زیادہ ٹیچ ہوتی ہے تو وہ جو اپنے لخت جگر وہ جو دے رہے ہیں جس شخص کیا وہ شخص اس کا کریکٹر صحیح ہے کیا وہ شخص جو ہے اس کے جو ماضی ہے پاسٹ ہے وہ صحیح ہے کیا انہوں نے اس فیملی کو اس شخص کو صحیح پرکھا ہے دیکھا ہے کیونکہ جو بھی فیصلے جلد بازی میں ہوتے ہیں ان کا انجام بہت غلط ہوتا ہے اور پاکستان میں جو بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں اور یہ جو مسائل ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہوتے ابھی حالی میں آپ نے سنو ہوگا کہ پاکستان میں خودکشی کی ایک ہسپیٹل کے اندر وینٹری ہسپیٹل تھا یا اسرہ اور ڈاکٹر مشتاق تھے کوئی تو اس کے وہ جو خودکشی لڑکی نے کی ہے اس کو پتا چلا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے ان کا فیر کسی لڑکی کے ساتھ ہے اور سی ویو پہ اگر آپ دیکھیں کہ سی ویو پہ یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے کراچی میں اور یہ بہت زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ لڑکیاں خودکشی کر جاتی ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے تو بھائی سب سے پہلے آپ جس کے ساتھ آپ کی بول چال ہو رہی ہے یا آپ کی ایک اٹریکشن ہو رہی ہے یا آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے اس کے کریکٹر کو دیکھیں یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اگر لڑکیاں کسی دوسرے کے کریکٹر کو دیکھیں گی لڑکے کے کریکٹر کو دیکھیں گی لڑکے کو صحیح پرکھیں گی چھے مینے ایک سال اس کے وجہ وہ سٹیسپائی ہو جائیں تو پھر اب وہ سٹیپ اٹھائیں شادی کا شادی کے سٹیپ اتنا آسانی سے جب ہم لے لیتے ہیں اور لڑکے کو جانتے تک نہیں ہیں ایون کچھ لوگ ملے نہیں ہوتے اور وہ اوکے کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں یہ مشکلات آتی ہیں تو بہرحال میں یہی میسیج ہوں گا محترمہ فرزانہ راجہ صاحبہ نے تو اپنے آپ کو سنبھال لیا لیکن اس طرح کی ایک بڑی جگہ سے پھر نیچے گرنا اور کرائیسز میں آنا جب انسان کرائیسز میں آتا ہے تو سوائے چاندے کے ایون اپنے بہن بھائی میں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن بہت کام معدود لوگ ہیں جو انسان کا ساتھ دیتے ہیں مشکل میں جو مشکل میں انسان کو ساتھ دے اس کو پہ بھروسہ کیجئے اس پہ اعتماد کیجئے اور سیکھلی آپ جو بھی خواتین ہیں لڑکیاں ہیں جتنے بھی پاکستان میں فیملیز ہیں وہ اگر اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں گئی بھی تو پہلے اس کو پرکھلیں صحیح دیکھیں جب فل ان کو ٹرسٹ ہو جائے تو پھر وہ یہ اقدام اٹھائیں تک کہ یہ جو کیسز ہو رہے ہیں یہ جو مسائل ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو بھی آگے شیئر کیجئے گا السلام علیکم